بڑے بڑے ریسٹورانٹس میں جب آپ اس طرح کے سیلڈ جا کے کھاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر پانچ سو کی ایرکلیٹ ملتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جب آپ سب میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجو پکوان میں لاجو پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ بڑے بڑے ریسٹورانٹس میں ملنے والا یہ سیلڈ جو کہ پیاز سے بنتا ہے اس کی ریسٹورانٹس میں بڑے 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 بلکل تھنڈا چیلٹ پانی ہو اب یہاں پر میں نے لیا ہے پیاز پیاز آپ نے اس طرح سے گھول لینے ہے ٹیڑے میڑے سے پیاز نہیں لینے کیونکہ ہم نے اس کی لچے نکال لیا ہے اس کو اس طرح سے رنگز کی فارم میں کٹ کر لینا ہے سارے پیازوں کو اس طرح سے ہم رنگز کی فارم میں کٹ کر لیں گے لیکن تھوڑا سا موٹا کٹ کیجئے گا بہت زیادہ باریک اس کے جو چھلے ہیں جو لچے ہیں وہ ہم نے نہیں کٹنے تھنڈے پانی میں جب اس کو ایڈ کریں گے تو جو پیاز ہوں گے وہ کرنچی سے رہیں گے اور اگر آپ ویسے ہی گرم پانی میں اس کو رکھیں گے یا نورمل پانی میں تو گرمی کی وجہ سے اس کا جو کرنچی پان ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن ہم نے اس کا جو کرنچی پان ہے وہ قائم رکھنا ہے اس لئے ہم نے اس کو تھنڈے چیلٹ پانی میں رکھنا ہے برف والے میں اب ہم نے اس کو اس طرح سے الگ لگ کرتے جانا ہے اور اس کے چھلوں کو اس طرح سے سیپریٹ کر لینا ہے الہدہ کر لینا ہے سارے چھلوں کو جب ہم الہدہ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس طرح سے سینٹر میں جو چھوٹے موٹی ہوں گے اس کو نکال کر سائٹ پہ کر لینا ہے ریسپی اس چیج پر تھوڑی سے بھی اچھے لگ رہی ہو لاج اپ اکاؤن کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیا کریں اب پانی میں اسے پیاس کو لگ کر لیں گے بلکل پانی جو ہے اس کا نچور لیں گے اور اس کو کسی بھی سیپریٹ پلیٹ میں ایڈ کر دیں گے دوسرے طرح ایک چھوٹا سا بول لیتی ہوں جس میں میں ایڈ کرتی ہوں اولی وویل دو ٹیبل سپون آپ کسی بھی کسم کا کوکنگ وویل بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گے دو سے تین ٹیبل سپون کیچپ سیمپل کیچپ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اور جو چیلی والی سوز ہوتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس کے اندر میں ایڈ کی ہے ہاف ٹی سپون کالی میچ پاورڈر ہاف ٹی سپون چارڈو سالا پاورڈر اسے بہت ہی چٹ پڑا سوہ جاتا ہے اور ہاف ٹی سپون نہیں میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے سورک میچ کھوٹی ہوئی اور ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کالا نمک یہی سپائچیز ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو اب اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سالڈ کے لیے جی سوس ہے ہماری بلکل ریڈ ہے پیٹ میں ایڈ کیا ہے پیاس کو اس طرح سے ہم کچھن ٹاول کی ہلپ سے یا ٹیشو کی ہلپ سے اس طرح سے ڈرائی کر لیں گے تاکہ جو بھی اس کے پر پانی ہے وہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے اس طرح سے ہم نے اس کو پلیٹ میں اسیمبل کر لینا ہے آپ نے جس باؤل میں یا جس برتن میں اس چیلٹ کو سرف کرنا ہے اسی میں آپ اس طرح سے اس کو ڈالیں پھر اس کے اوپر جو ہم نے اس کی سوس ٹڈی کی تھی وہ ساری سوس ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے دو چمچ کی حال سے آسانی کے ساتھ ہم اس کو مکس کر لیں گے پانی اگر پیازوں پر لگا ہوگا تو جو سوس ہوگی وہ اچھی طرح سے پیازوں پر نہیں ہو لگی گی اس لیے پانی کو آپ نے اچھی طرح سے پہلے ڈرائی کر لینا ہے اس کے بعد میں اس کے اوپر ایڈ کروں گی پودینیا بلکل فریش پتے اس کے اوپر ایڈ کریں گی اس سے بہت ہی اچھی خوشبوں آتی ہے اور لک میں بھی بہت اچھا لگتا ہے لیمو کا جرس ہے وہ بھی ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے اس سے بھی چٹ پڑا سا ٹیسٹ جو بہت ہوتا ہے مزے کا ہو جاتا ہے دوبارہ سے اس کو مکس کر لیتے ہیں اور یہ مزدار جو سیلڈ ہے بلکل ریسٹرانٹ سٹائل میں جو آپ بڑے بڑے ریسٹرانٹ میں جا کر پان سو کی ایک پلیٹ کھاتے ہیں اس طرح سے گھر پر بنا کر کھائیے کسی بھی چیز کے ساتھ کھانے میں دال چبل بنائے ہو یا پھر پر آٹھا اچار ہو آپ اس کو سرف کریں یہ اتنا مزدار لگتا ہے کہ جو گھر میں ایک روٹی کھاتا ہوگا وہ بھی دو روٹیاں کھانے پر مزبور ہو جائے گا اتنا مزدار بن کر یہ سالٹ تیار ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو ریسپی اچھی لگی ہو لاجب اکان کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سہارا خیال لکھئے گا مجھے بھی دعا میاں رکھے گا اللہ حافظ